اور چھاتروں کے بلائے گئے ون کے مدے نجار خادگڑا بس سٹین پر وسوں کے پہیے تھم گئے ہیں یاتریوں کو اس میں کافی پریشانی جھیلنا پڑا اس کی جائزہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمباد آتا جیلال چھاتر سنگٹھنوں کے جھارکھن بند کے مدے نجار خادگڑا بس سٹین پر پوری طرح سے بسوں کے پہیے تھم گئے ہیں ایک بھی بسا یہاں سے نہیں کھلی ہے لہٰذا بسوں کا جو پہیہ ہے وہ جہاں تہاں کھڑا ہے صبح سے کب نارمل استطیق ہوگی کہنا مسکل ہے لیکن آج ایک بھی بس یہاں سے نہیں کھلی ہے راچی سے عموماً خادگڑا بس سٹین سے رو جانا سارے تین سو سے چار سو بسیں کھلتی ہیں سر کیا نام ہے آپ کا محمد سرفرا جالام سرفرا جی آپ کو رمجان کا مبارک سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بسیں آج کھلی کی نہیں آج کوئی گاڑی نہیں جا رہی ہے جس کے پریسانی اور پسنجر کو بہت پریسانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بند کے قارن جھارکھن بند جو ہوئی ہے اس سے پریسانی کو بہت پریسانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کہ ایک بس میں عموماً ستر سے اسی آتنوں کے بیٹھنی کی جگہ ہوتی ہے جھارکھن بند کے مدین یا رہی دی پانچ پیسانجر آئیں گے سو اسے بس کو لے کر کھلنا پڑھ رہا مشکل ہوتا ہے گھاتے کا سودہ ہوتا ہے لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بسیں کل ہی کھل پائیں گے ہم لوگ اس بس سٹین کے پاس رامگر، بکارو، دھنواد، آسنسول، پنجابی مور، درگاپور، بہرہنگا سے رانچی آئی ہے اور سمڈے گا جانا ہے ان کو لیکن کیسے جا پائیں گی کل چاند رہا تھے کل آئے تھے سوپنگ کرنے کے لئے کل چاند رہا تھے ہم لوگ کا پرسعید ہے اب کل جائے کیسے ہم لوگ یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو رانچی میں سوپنگ کرنے آئے تھے پھر باپس انہیں سمڈے گا جانا تھا لوہردگ گا جانا تھا پھر آپ کو ہجاری باگ بڑھ ہی جانا تھا لیکن بسیں ہی نہیں کھلی ہیں لہٰذا یاتروں کو پرسان ہی ہو رہی ہے حالانکہ بس سٹین پر کئی ایسے چھوٹے چھوٹے دکان ہیں جہاں پر ٹکر کاؤنٹر دیکھیں گے بوکنگ کاؤنٹر پوری طرح سے سنناٹا بوکنگ کاؤنٹر بھومنیشور کٹک پوری کے لئے پورنیا کٹھار جوگبانی بھاگل پور کے لئے امیقا پور کوروڑا رائپور بھرمری پر پوہجی پور دربھنگا مہدونگر کولکتا مالدہ فرقہ آسن سول سر کیا استیتی ہے آج بتا دیجئے آپ آج کا استیتی بہت گندہ ہے سواری نہیں ہے سواری آجا تو سواری آجاے گا تو زیادہ اچھا رہے گا سر آپ کی بسیں کہاں کے لئے جاتی ہیں ہماری بسیں تو جاجپور کے مجھر اوڑیسا کٹک بھونیشور ہیں اوڑیسا تک جاتی بھونیشور کر دیں گے بس کا پریچالن تھپ ہے لہٰذا یاتری بھی پرہج کر رہے ہیں کہ آج یاترہ کرنے سے پرہج کر رہے ہیں تو پھلحال خادرہ بس ایسٹینٹ کی استیتی میں نے دکھانے کی کوشش کی پوری طرح سے سنناٹا بسوں کے پہیے تھمے ہوئے ہیں جو یاتری یہاں آئے ہیں وہ اپنے آپ کو لاچار محسوس کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا بکلپ نہیں ہے بابجود اس کے کباس سیشن پر بیٹھ کر ہی وہ اگلے دن کا انتجار کریں کروان دیوازیز کے ساتھ اجی لال نیو جی لیوین لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا